رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا تھا اچھا اس کا نام ہی ایسا بن گیا کہ یہ وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکرات لے آتا ہے جب بھی آتا ہے حضور کے پاس نہ تو حضور 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 پڑھتے ہیں مسکرات آ جاتی ہے حضور کے چہرے پر اچھا وہ محفل میں نبی پاک علیہ السلام باز فرماتے اتنی دیر بیٹھتے ہیں تو اب وہ آیا تو یہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دے گا حضور مسکرات دیں گے اب معاملہ اس کا نام ہی پڑھ گیا حضور کو حسانے والا حضور کو مسکرات دیں گے یہ نام ہی اس کا پڑھ گیا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک مرتبہ کوئی نیا پھل آیا مدینہ میں لے کے آیا پھل لیا اس نے دکان در سے اور لاکر حضور کے سامنے رکھ دی آپ تناول فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول کیا خود کھایا دوسروں کو بھی دے دیا اچھا اگلے دن آیا تو بندہ ایک ساتھ تھا تو کہنے لگا حضور یہ اس سے میں نے پھل خریدا تھا ادھار میں قیمت نہیں دی اب بات قیمت بھی خود ہی ادا فرماتے سے اس کی قیمت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے یا اللہ کے بندے میں نے تمہیں تھوڑی کہا تھا کہ یہ لے کر آؤ لیکن اس کا دل تھا کہ نیا نے پھل آیا کھلا دوں اور حضور پھر ایسے عطا کرنے والے جب قیمت بھی مانگو گا قیمت بھی خود ادا فرما دیں گے آپ ادا کر دیتے یعنی اس کی قیمت بھی ادا کر دی اور مسکرائے آپ اچھا اس بندے سے ایک مرتبہ غلطی ہوئی اور غلطی جب ہوئی نہ تو اس پر حد جاری ہوئی اور وہ غلطی بھی اس زمانے میں شراب عام تھی اور شراب کی عام لوگوں کو مشروبات میں سے تھی جیسے جوں سمجھیں کہ آج کل ہم بھی کچھ حلال مشروبات اور اس طرح کی چیزیں کچھ روکی ہوئی ہیں روکنی چاہیے ٹھیک ہے وہ نہیں پیئیں گے اس سے نہیں کچھ کریں گے تو کوئی ایسا نہیں ہو جانا جو بائیکار چل رہا ہے چلتے رہنا چاہیے لیکن جو دعوتوں میں کہ عام حصہ ہوتا ہے لوگوں میں چلتے ہیں اچھا اب اس نے وہ شراب کہیں گے پی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں معاملہ آیا اپنے حد جاری کی حد جاری کی اور یہ بھی ایک سبق دیا کہ کوئی آدمی تمہارے جتنے بھی قریب ہو جیسا بھی ہو جب شریع اور اللہ کی طرح سے کوئی حکم والا معاملہ ہے تو اب حکمی اسلام کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر وہ نرمی اختیار کرے کہ اس پر میں نے حد جاری نہیں کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد جاری اچھا یہ حد جب جاری ہوئی تو پھر کسی نے اس مجمع میں سے اس آدمی کے لیے کوئی سخت جملہ بول دیا اور کچھ کہہ دیا کہ اس نے ایسی عرکت کی ہے اس نے یہ معاملہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکا کہ جو اس نے کیا اس کی سزا مل گئی اب تمہیں یہ حق نہیں ہے تمہیں یہ لان تان کرنا شروع کر دو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں اس آدمی کو یہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے رسول سے بھی محبت کرتا ہے یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اس لئے بعض اوقات جو محبت کے یہ پیمانے لے کر بیٹھ جاتے نا کہ تمہاری محبت ہی کیا تم میں یہ عمل ہے تم میں یہ عمل ہے تم میں یہ عمل تم میں یہ پیمانہ آپ کو کس نے دیا ہے بھائی آپ کو کس نے یہ پیمانہ لا کے دیا ہے کہ آپ کہو کہ صرف داڑی والا محبت ہے اور بغیر داڑی والا محبت نہیں ہے آپ کو کس نے پیمانہ دیا ٹھیک ہے اچھی باتیں داڑی رکھیں جو نہیں رکھتے وہ ان کو بھی رکھنی چاہیے قبر میں یہ نور کا چراغ لے کر جائیں گے لیکن یہ محبت رسول کا سیٹیفکٹ ایسے دینا کہ آپ کہیں کہ اس کی چکے داڑی نہیں ہے یہ محبت رسول نہیں یہ عاشق رسول نہیں ہے اس میں یہ کام ہے یہ عاشق رسول نہیں ہے اس کے اندر یہ کمی ہے یہ عاشق رسول نہیں ہے نہیں میرے بھائیوں کسی مسلمان عاشق رسول کے حوالے سے ہم میں سے کوئی بھی ایسا بات کلیمہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عاشق نہیں ہے محبت والا نہیں ہے آپ کے پاس گھر دلی رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ گئے کہ آپ نے جس بندے پر شراب کی حد جاری کی ہے اور جب لوگ نے لان تان کرنا شروع کی حد فرمایا ہے لک جاؤ میں اس کو جانتا ہوں اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے